مجھے ان نوجوانوں پر ان بیٹوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو سسرال جانے کے بعد اپنی ساس کو پیار سے امی جان کہتا ہے ان کے ہر کام کرتا ہے لیکن گھر میں اپنی سگی ماں یہ سننے کے لئے ترس رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پیار سے مجھے امی جان کہ کے پکارے اور مجھ سے یہ پوچھے کہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے ہم سسر کو اپو جان کہ کے پکارتے ہیں اور تھوڑی سی اسے پریشانی ہو جائے تو اپنی گاڑی سائیکل موٹر سائیکل پر لے کر کے کہاں کہاں نہیں دوڑتے اس میں کوئی میٹر نہیں کرتا جوب میٹر نہیں کرتا جیوٹی میٹر نہیں کرتی بیجنس میٹر نہیں کرتا بس کسی طرح اس کی پریشانی دور کرنا ہے لیکن دوسری طرف اپنا سگا باپ جس نے ہمیں پرورش کرنے میں کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑی جس نے ہماری کامیابی کے لئے کتنی دعائیں کی اور کتنی محنتیں کی کتنے دن ہو گئے بیمار بھی اس طرح پر پڑے رہتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو چھٹی ملے اور مجھے ہسپیٹر لے کر کے جائے کتنے باپ تو سسکیاں لیتے ہوئے ہی مر جاتے ہیں اپنی بیوی کی بڑی بہن کو اپی کہ کے پکارتے ہیں باجی کہ کے پکارتے ہیں لیکن خود کی سگی بہن جو بچپن میں دوست کے طرح رہی ایک رہنمائی کرتے رہی ہماری ماں باپ سے ہمیں بچاتے رہیں ڈانٹ فٹکار سے غلطی ہم کرتے اور ہماری غلطی کی سزا وہ اپنے سے خود سے لے لیتی جب وہ اپنے گھر آتی ہے تو ہماری پیشانی پر شکن آ جاتے ہیں ہمارے چہرے لال بچاتے ہیں ہم روٹ جاتے ہیں اپنے سالہ کو بھائی جان کہ کے پکارتے ہیں بابو کہ کے پکارتے ہیں لیکن وہی سگا بھائی اپنا اپنا خون کا رشتہ دار بھائی اسے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اسے چیزیں چھپاتے ہیں ماں باپ سے چیزیں چھپاتے ہیں سوسرال میں بے انتہا خرچ کرتے ہیں چاہے قرض لے کرتے ہیں لیکن وہی ماں باپ جب مانگتے ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے ہمیں چڑچڑا بنا جاتا ہے یہ علامت ہے ہماری ناکامی کی اس لئے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے کیونکہ ہم نے ماں باپ سے چیزوں کو چھپانا شروع کر دیا ہم نے چوری چھپکے چھپکے سوسرال کی جھولی تو بھری لیکن ماں کی دوائی کے لئے پیسہ ہم نے نہیں دیا باپ کے دوائی کے لئے ہم نے پیسہ نہیں دیا سسکتا بلکتا ہوا انہیں چھوڑ دیا بھائی بہن کا دیکھ بھال ہم نے نہیں دیا ساس کے قدم کے نیچے جنت نہیں کہا ہے اللہ کے رسول بلکہ ماں کے قدم کے نیچے جنت کہا ہے ہاں ساس کا بھی حق ہے سسر کا بھی حق ہے سالہ کا بھی حق ہے سوسرال کے الگ حق ہے لیکن جن کی نافرمانی کرنے سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی وہ ہمارے والدین کی نافرمانی کرنے گا اس لئے میں یہ کہتا ہوں گا تمام نوجوان نسلوں کو کہ سارے حق ادا کیجئے لیکن سب سے امپورٹنٹ حق ہمارے ماں باپ کا ہے اصل اچھا بیٹا وہی ہے جو چوری چھپکے سے ساس سسر کو نہ دے بلکہ ماں کی اجازت لے کر دے دینا ہی ہے ماں کو بتا کر دے اس سے رشتے بھی نکتے ہیں پھر میں سکون بھی پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے درمیان شک بھی پیدا نہیں ہوتے ہیں پھر کوئی فسادات بھی نہیں ہوتے ہیں ماں باپ کی خدمت کریں کچھ بھی ہو بھوکے رہے لیکن ماں باپ کی خدمت کریں ماں باپ پر ناراض نہ ہو اس پر چلائے نہیں اس پر غصہ مت ہو اللہ نے افر تک نہیں کہنے کو کہا جھرکنے کے سیویں منا فرمایا تو کہیں ہماری ناکامی کی وجہ ہے ماں باپ کی نا فرمانی تو نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ پریشان کرتے ہیں ہمیں ڈیمان کرتے ہیں ہم سے بار بار ڈیمان کرتے ہیں وہ کیوں ڈیمان کریں اب کمائی کا کچھ حصہ منتخب کر لیں کہ انہیں ہی دینا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے انہیں سارے راز بتا دے سارے ضروریات آپ بتا دے وہ تو ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ڈاڑتے ہیں وہ تو ہماری بھلائی کے لیے ہم پر غصہ ہوتے ہیں ورنہ اس بڑھا پر انہوں سے کیا چاہیے صرف آپ کی دو اچھی بولی چاہیے اور انہیں کی ضروریات پوری کر دیجئے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ماں باپ سے چار بچوں کی پرورش چھے بچوں کی پرورش ہو جاتی ہے لیکن چھے بچوں سے ایک ماں باپ کی پرورش نہیں ہوتا ماں باپ کی قدر کریں